مفتی تارک مسود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسود سپیچز کو سبسکرائب کریں مفتی تارک مسود سپسکرائب کریں ان کی زبانیں اور کھلیں ان کے بعد جو آئے ان کی زبانیں اور کھلیں تو یہ سارے ایک جیسے بدتمیز ہیں سمجھ رہے ہوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دیکھو کسی سے سراحتاں گناہ ہوتا ہے اس کی کوئی تعاویل نہیں ہو سکتی وہ بالکل دو اور دو چار کی طرح ہوتا ہے حضرت عثمان سے ایسا کوئی گناہ منقول نہیں ہے اور غزوہ احد میں جو فرار ہوا تھا حضرت عثمان سے وہ تو اور بھی بہت سارے بڑے بڑے صحابہ سے ہوا تھا لیکن اس فرار کے بعد انہوں نے دوبارہ رجوع کیا اس فرار کی تلافی کی اور پھر قرآن میں ان کی توبہ نازل ہوئی کہ اللہ نے ان کی خطا کو معاف کر دیا ہے اور ان کو حوصلہ دیا اللہ نے تو اس کے بعد بھی ان پر اعتراض کرنا کہ غزوہ احد سے فرار ہوا تھا یہ آپ گویا خدا سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو قربانیاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دفعہ دامات بنے ہیں ایک بیٹی آپ نے دی ان کے انتقال کے بعد دوسری بیٹی دی آج کوئی ایسا کرتا ہے آپ نے ایک دامات کو بیٹی دی بیٹی کا انتقال ہو گیا تو کتنی بدگمانیاں پھیلتی ہیں یار اس نے خیال نہیں کیا ہوگا بیماری کا علاج نہیں کیا ہوگا ہمارے نبی نے دوسری بیٹی دی ان کا بھی انتقال وہ آپ نے فرمایا اور بھی بیٹی ہوتی تو میں عثمان کو دیتا اس کے بعد خدا کی قسم جگرہ چاہیے حضرت عثمان کے خلاف بولنے کے لئے بہتی کوئی خاندانی نیچ ہوگا کوئی خاندانی بدبخت ہوگا کوئی خاندانی یوں سمجھیں کہ اس کے نسب میں خلل ہوگا جو اس فضیلت کے بعد کیا سیدنا عثمان کے خلاف ایک لفظ بولے اور سنیں آپ سلحہ ہدیبیہ میں کیا ہوا ہے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو صحابہ سے موت پہ بیعت لی تھی یہ کس کی خاطر لی تھی عثمان کے خون کی قبدلہ دیکھو سلحہ ہدیبیہ میں نبی جنگ کو ٹال رہے ہیں نبی کیا کر رہے تھے جنگ کو ٹال رہے تھے کیوں آپ سوچ رہے تھے ہم چودہ سو ہیں سامنے ہزاروں ہیں گراؤن ریالیٹی یہ ہے کہ ہم اسباب کی دنیا میں ان سے لڑ نہیں سکتے لہذا جنگ کو کیا کرو ٹالو اور ان سے معاہدے کرو مشرقین سے یہی وہاں آخر میں یہی وہاں آخر میں تاکہ آپ کو دوسرے قبائل سے لڑنے کی فرصت ملے دین کی تبلیغ کا موقع ملے آپ نے اپنے خلاف شرطیں منظور کر کے عرب سے جنگ کو ٹالا ہے لیکن اس صلحہ ہدیبیہ سے پہلے کیا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مکہ بھیجا سفیر بنا کے افوہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے ہمارے نبی اتنے غضبناک ہوئے کہ تھوڑی دیر کے بعد جو آپ سلو کر رہے تھے تو آپ نے ان چودہ سو صحابہ سے موت پر بیعت لے لی کہ عثمان کے خون کا بدلہ ہم رائے گا نہیں جانے دیں گے اس سے آپ اندازہ لگاؤ ہمارے پیغمبر کا عثمان سے رشتہ کیا تھا کہ ان چودہ سے موت پر بیعت کی کہ جب تک جسم میں خون ہم ان سے لڑیں گے عثمان کا خون رائے گا نہیں جانے دیں گے ہمارے نبی کی قدر میں عثمان کی یہ ویلیو تھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور آگے اللہ نے آپ کی ایک فضیلت ثابت کرنی تھی کہ جب صلح ہدیبیہ ہوئی ہے یہ خبر تو پتا چلا غلط تھی حضرت عثمان کا پتا چلا زندہ ہے اب جب چودہ سو صحابہ جو ہاں نہیں سوری حضرت عثمان کا تو اس وقت کنفیوجن تھی نا کہ زندہ ہے کہ شہید ہو گئے لیکن امکان تھا کہ ہو سکتا ہے زندہ ہوں تو آپ جب موت پہ بیعت لے رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر کہ اگر عثمان موجود ہوتے وہ یقیناً بیعت کرتے تو آج اس فضیلت سے عثمان کیا ہو رہے ہیں محروم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اوپر رکھا اور اپنا بایاں ہاتھ نیچے رکھے موت پہ بیعت لی اور فرمائے یہ کس کا ہاتھ ہے عثمان کا یہاں دو فضیلتیں حضرت عثمان کے لئے تین فضیلتیں نمبر ایک عثمان کا خون اتنا قیمتی کہ ان کے لئے موت پر بیعت کی جا رہی ہے ہلکا نہیں ہے حضرت عثمان کا خون نبی کی نظر میں نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا یقین تھا کہ عثمان ہوتے تو موت پر لازمی بیعت کرتے اتنا یقین اور تیسری بات یہ تبیتو نبی نے اپنے ہاتھ کو اس کو عثمان کا ہاتھ تیسری بات یہ کہ آپ یہ بھی کر سکتے تھے حضرت عمر سے کہہ سکتے تھے کہ عمر تم اپنا ہاتھ لے کر آؤ میں اس کو عثمان کا ہاتھ فرض کر لیتا ہوں ابو بکر تم اپنا ہاتھ لے کر آؤ میں اس کو عثمان کا ہاتھ فرض کر لیتا ہوں علی تم اپنا ہاتھ لے کر آؤ میں اس کو عثمان کا ہاتھ فرض کر لیتا ہوں یہ کسی سے بھی کہہ دیتے حضرت بلال سے کہتے اپنا ہاتھ لے کر آؤ میں اس کو جب فرض ہی کرنا ہے تو کسی کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے نا کیا خیال ہے بھئی نبی نے فرمایا نا 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 آج عثمان کی فضیلت ثابت کروں گا فرمایا کہ یہ ہاتھ کس کا ہے حالکہ بیعت ہمیشہ دوسرا کسی اور کے دیکھو فقہ کا ایک اصول ہے کہ ایک آدمی دو طرف سے وکیل نہیں ہو سکتا دو طرف سے وکیل نہیں ہو سکتا ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے نوٹ کریں اس کو آپ دیکھو اس نے مجھے وکیل منایا کہ مفتی صاحب میرے لئے بزار سے ایک گھڑی خرید لو میرے لئے بزار سے ایک گھڑی خرید لو نمائندہ بن گیا اب میں جاؤں گا بزار سے گھڑی خریدوں گا ایک بندہ مجھے گھڑی بیچے گا اور میں ان کو دے دوں گا لاکے میں نمائندہ وکیل کس کا ہوں ان کا ان سے میں پیسے لوں گا کیا تھا میرے پاس یہ گھڑی رکھی ہوئی تھی یہ میری ہی گھڑیوں کی دکان ہے میں گھڑی بیچنے کا وکیل بھی خود اور گھڑی خریدنے کا وکیل بھی خود یہ شرن جائز نہیں ہے یعنی میں نے اپنی ہی گھڑی پہنا دی ان کو ایک آدمی دو طرف سے وکیل نہیں ہو سکتا معاملات میں خرید و فروخ کے خاص طور پر معاملات میں دو طرف سے وکیل نہیں ہو سکتا کیونکہ خریدار بھی میں ہوں سیلر بھی میں بائیر بھی میں ایسا نہیں ہو سکتا بائیر کوئی اور ہوگا سیلر کوئی اور ہوگا جی اس میں دھوکہ کا امکان ہے نا کہ یہ کیا بات ہے کہ بھئی آپ خود ہی خرید رہے ہیں خود ہی بیچ رہے ہیں یہ تو عجیب سی بات ہو گئی نا یعنی میں اپنے آپ سے ہی کر رہا ہوں کہ یہ گھڑی میں وسیم بھائی کی طرف سے خرید رہا ہوں اپنے ہی آپ سے ایسا نہیں ہوتا یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف قیاس کام کیا ہے بیعت کرنے والا ہمیشہ دوسرا ہوتا ہے اگر عثمان موجود نہیں تھے اور بیعت لینے والے پیغمبر تھے تو عثمان موجود نہیں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے کسی اور کو نمائندہ بناتے تاکہ وہ ان کا وکیل بن جاتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے بیعت لینے کے لیے نبی نے بیعت لینے کے لیے خود موجود ہیں اور یعنی بیعت لینے کے لیے اور جو بیعت کرنے والے ہیں ان کے وکیل بھی آپ خود ہی بنے ہیں یہ خلاف قیاس کام کیا ہے جو عام حالت میں جائز نہیں ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے کہ میرے ہاتھ کے علاوہ میں کسی اور ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار نہیں دے سکتا خلاف قیاس ہوگا تمہارے لیے میرے لیے یہی این قیاس ہے کہ کسی اور کا ہاتھ کو میں عثمان کا ہاتھ قرار نہیں دے سکتا اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی یار پیغمبر نے اپنا ہاتھ اوپر رکھے اپنے ہاتھ پہ رکھا اور فرمائے یہ ہاتھ کس کا ہے عثمان کا ہاتھ ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد بھی کوئی سیدنا عثمان پہ تنس کرے تو وہ کسی نیچ نسل کا ہو سکتا ہے سمجھتے ہونا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا تو اس کے بعد بھی اگر کوئی اور بہت زیادہ فضلیت ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان کا نبی نے ذکر کیا اور حضرت عثمان کی قربانیاں آج بھی آپ کو مکہ مدینہ میں اور کتنی فضلت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی تو میرا مقصد ابھی فضائل سنانا نہیں ہے وہ فضائل پر بیان تو چھ گھنٹے بھی کم ہے میرا مقصد تو جو غیر خاندانی ہے ان کا غیر خاندانی ہونا بتانا ہے کہ نیچ نسل کے لوگوں سے آپ کیا رہے ہیں ہوشیار رہے ہیں ان کو سنے ہی نہیں کمبختوں کو سنہیں گرگرد företنان کو تو این چینzu کبھی موسیقا سنے موسیقا موسیقی